راستہ ستر پر پہچان ملنے کے بعد اب انتراستہ ستر پر پدم شری کرتار سنگھ کو لوگ جاننے اور پہچاننے لگے ہیں ان کی کلہ کی قدر اب انتراستہ ستر پر کی جا رہی ہے امریکہ کی ایک محلہ نے ان کے دورہ تیار کیے گی کلہ کرتیوں کو خریدنے کی اچھا تک جاہر کی ہے یہ محلہ امریکہ میں ان انوٹھی کلہ کرتیوں کی ایگزیویشن بھی لگانا چاہ رہی ہے راستہ پتی رامنات کووین سے پدم شری پرسکار سے سمانت ہونے کے بعد اپنے گھر پہنچے کرتار سنگھ نے یہ کھلا سا کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے اس سمان کو ہیماچل کی جنتہ کو سمر پی تک کیا ہے کرتار سنگھ نے بتایا کہ امریکہ کی ایک محلہ کے دورہ ان کی کلہ کرتیوں کو خریدنے کی اچھا جاہر کی گئی تھی لیکن ان کے پاس ویب سائٹ سٹر پر اتنی کلہ کرتیاں تیار نہیں ہیں اور یدی بھویشن میں ویب سائٹ سٹر پر اس پر کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو وہ جرور اس پر وچار کریں گے انہوں نے کہا کہ اب بھاوی پیڑی کو بھی وہ بیمبو آرٹ کی انوٹھی کلہ کاری کی باریکیاں سکھائیں گے یدی بیمبو آرٹ بھاوی پیڑی تک پہنچ جاتا ہے تو یہ کسی کرانتی سے کم نہیں ہوگا اس سے ہیماچل میں پریٹن کو بھی پانک لگیں گے تو وہیں دوسری اور یواؤں کو روزگار بھی پرابت ہوگا یہ آوارڈ میرے لیے نہیں ہے پورے ہمچل کے لیے سمارپت ہے اور یہ بڑے خوشی کی بات ہے پیچھے یہی تھا میرا کہ مطلب جیسے کوئی ویسٹ کوئی ہے جس کو عام لوگ کچھ نہیں سمجھتے ہیں اس کو کیسے مطلب وہ بنایا جائے کہ اس بہمولے چیز بن جائے اس سے یہی میرا یہ تھا جو آن لائن ہو گیا ہے جس جو بلکل نیچے سے جو لوگ سامنے آ رہے ہیں جن کے پاس ٹیلینٹ ہے پہلے تو یہ کچھ اور ہی سسٹم تھا اس کا تو وہ دلی تک کی سیمت رہ جاتی تھی یہ چیزیں کہیں باہر نہیں پاتی تھی اچپن سے شوق تھے ایسے کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کا اور یہ دھیرے دھیرے پیشن بن گیا اور آج اس پادمشری تک پہنچ گئی ایک جو فارمل سی بات کرتا ہے آدمی ویسے کچھ زیادہ وہ نہیں تھے سبی سے ملے وہ اور کہاں سے ہو آپ کو کیا کرتے ہو وہ سب پوچھاؤنا نا میری تو بہت بڑی اوزنہ ہے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جیسے کوئی چھوٹا سائک انسیچوٹ کل جائے وہاں ان بچوں کو ٹرینڈ کیا جائے تو وہ کافی زیادہ مطلب اپنے انپلائیمنٹ بھی ہو جائے گا ان کے لیے یہی سوچ لو جیسے بددی میں جا رہے ہیں آٹھ دس 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 جائر پہ وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو وہ تو ان کا پھر اگر وہ سکلڈ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ وہ ایک دن میں جو کما سکتے ہیں بلکل بلکل کریں تو میں اس کے لیے تیار ہوں میری تو اکیلی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی میں میری لائف وہ شروع ہوئی ہے یہ میں سے معانتا ہوں اس کو بلکل یہ تو یہی ہے کہ جیسے ٹرینڈنگ اس چھوٹا ہوں گے تو وہاں پہ وہ جو کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں گے کرتے ہیں وہ لیکن وہ اس ٹائپ میں ہوتا نہیں ان سے پہ اس کے لیے سکیل چاہیے ہوتی ہے ہر ایک مطلب اس میں چلتا ہے تب ہی یہ اس میں آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ابھی میرے کو پچھلے ہفتے میں آرہا تھا یو ایسے سے فون آرہا تھا لیڈیز کا کہ میں نے آپ کا یہ دیکھا اس کے گونگل پہ اور میں یہ پرچیز کرنا چاہتی ہوں آپ کا جتنا بھی آرٹ ہے تو مطلب کافی ڈیمانڈ ہے بہر بہت ڈیمانڈ ہے بہت ڈیمانڈ ہے بہت ڈیمانڈ ہے آن لائن آپ کو یہ کر سکتے ہیں گورنمنٹ آن لائن کر سکتے ہیں پروڈکشن ہوگی پھر ہماری ٹوریزم کے ہوتل ہیں وہاں پہ جیسے چھوٹا سا کانٹر بنا دو یہ سارے ڈسپلے کرو وہاں تو ٹوریسک تو کھری دے گا کھری دے گا کون تھے سر وہ بھارتی ملکے ہیں بہت ڈیمانڈ ہے نہیں نہیں وہ ایک سٹیٹ ہے کچھ ایسے ڈیمانڈ ہے وہاں سے تک بیز رہے ہیں سر کیا جنا ہے تو میرے باس تو ابھی پروڈکشن ہی ہے پروڈکشن تو ہے نہیں اس کر کے تھوڑا اگر پھر یہ شروع ہو گیا پھر تو ڈیمانڈ بڑھتی جائیں گے اور اکیل آدمی کر نہیں سکتا جب تک میرے ساتھ ٹیم نہیں بن جاتی بالکل بالکل اگر ٹیم بن جاتی ہے تب تو پھر ہم کریں گے کرتار سنگھ کے بڑے بھائی ڈاکٹر وطن سنگھ نے کہا کہ انہیں اس بات کا گروہ ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی کو پدم شری سے سممانت کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بچپن سے ہی چھوٹے بھائی کو آٹ ایوم کلاکریتیاں بنانے کا شوق تھا میں تو یہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے مجھے کہ سارے ہم ایرپور کو ہیماشل کو ایک بہت بڑا سممان ملا ہے اور اس کے لئے سب سے پہلے میڈیا کو دھنیا بات دینا چاہوں گا جنہوں نے اس کلہ کو اجاگر کیا سب کے سامنے لے کے آئے اضروائی جو ہے نا پہلے جو ہے نا کرتے تھے تو ایسا کچھ تھا نہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا جیسے میڈیا میں آنا شروع ہوا تو جو ہے نا سرکار نے اور جو ایڈمنیسٹریشن نے بھی تھوڑی ریکنیشن دینا شروع کی اور جو ہے نا کرتے کرتے جو ہے نا آگے تک جو ہے نا یا بڑھ گئے جو ہے نا اور بشیش روپ سے میں ہیماشل کے سی ایم صاحب اور انوراگ جی ٹھاکر کو اور ہومنیسٹر امیت شاہ جی اور موڈی جی کو دھنیا بات دینا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ہے نا چھوٹے سطر سے جو ہے نا لوگوں کی پہچان کی اور سمانت کیا ان کو ہاں جو ہے نا ایسے تھا چھوٹے موٹے جو ہے نا جیسے ڈرائنگ بغیرہ کرتے رہتا تھا جو ہے نا اس کو شاک تھا ڈرائنگ ڈرائنگ کرنے کا جو ہے نا پھر جو ہے نا ایک بار کیا ہوا کہ میں نے گھار بنانا دھابنا جو ہے نا ہمیرپور میں تہا ہوں میں نے اس 꼬대ties بڈایا کی ایک کیا کیا کرنا چاہتے ہیں تو خطو جو ہے اس کو درائنگ کریں گے ایک موڈل بنا تو وہ موڈل وہ میرے گھر کے لئے بنایا تھا اگر آپ دکھانا چاہو اس کو بنانا چاہو سیکنڈلی جو جب میں ریٹائر ہوا تو مجھے وہاں پہ یہ شملا کا ٹاور دیا تھا اس کو بھی پھر اس نے بنائیا تو دیو ہے ایسے لگا رہتا تھا کچھ نہ کچھ کندے ڈانٹ بھی سمتا تھا کی پڑائی نہیں کر رہا وہیں کرتار سنگھ کی پتنی نے کہا کہ یہ پریوار کے لئے ایک اعتحاسک پل تھا یہ پورے پریوار کے لئے گھورو کی بات ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں بھی وہ خوب ترقی کریں گے پریوار کے کئی بار روکنے کے باوجود بھی وہ رات کو ہی کلاکرتیاں بنانے میں جھٹے رہتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انہیں اتنے بڑے سممان سے سممانت کیا گیا ہے بہت خوشی ہوئی مجھے اور یہ تو بہت اعتحاسک مومنٹ تھا جسے ہم نے کافی انجوائے کیا وہاں پر اور ہمارے لئے تو بہت ہی گرب کی بات ہے پریوار کے لئے پوری دیش کے لئے اور میں ساتھیوں کی آگے بھی یہ مان سممان بنا رہے اور ترقی کریں میں سیدھا بولوں گی پریوار کی مدد تو بلکل نہیں دی جی انہوں نے اپنے آپی کیا جو بھی کیا انہوں نے اپنا پیشن تھا اپنی لگن سے انہوں نے کیا ہے کہ یہ بار رات کو اٹھ کے بھی جیسے ان کو آئیڈیا آتا تھا دماغ میں تو چلے جاتے تھے پھر میں نے کہی بار دیکھنا کہ کمرے کی لائٹ پر ایکی جلی ہوئی ہے تو بیٹھے ہوتے تھے اپنے آرام سے بنانے اور کہی بار ہمیں لگتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ایسے پھالتو میں لگے ہوئے ہیں تھوڑی ان کو سہیت کی بھی پرابلم تھی تو اس کر کے ہم منہ کرتے تھے ان کو پر نہیں تو جنون تھا تو لگے رہے ہیں اپنے آر آج اس مقام پہ پہنچ گئے رانشا کی تو بات ہی نہیں میرے سے ایک دو بار ان کی اتنے اچھے چھے بنے ہوئے موڈل جو تھے وہ ٹوٹ بھی گئے ایک بار میں سبھائی کر رہی تھی تو وہ شیل فی ہل گئی تو پانچ چھے موڈل تھے وہ بلکل ٹوٹ گئے تو انہوں نے بیسے کچھ بولا نہیں میں نے تو سوری فیل کیا تھا اور انہوں نے دوبارہ جو جتنا جوڑ سکا وہ جوڑا اور مرلے ایسے کبھی اس حساب سے انہوں نے کیا ہی نہیں کہ میرا اتنا یہ ہوگا نام ہوگا یا کچھ ہے بس لگے رہتے تھے چھوٹے موٹی چیزیں بنائی تو بچے بچے لے جاتے تھے کے بار تو ایسے ایسے کر کے انہوں نے کیا باقی ہمارے بڑے بھائی صاحب ہیں تو بچپن میں ان کا زیادہ صحیح ہوگا رہا ہے یہ بولتے مجھے کبھی فیملی میں ڈانٹنی پڑی بھی کہ کیا کر رہے ہیں میں انہیں نقصان بھی کیے اور فادر صاحب بھی ہمارے جو سسورتے تو کافی اپریشیٹ کرتے تھے دونوں بڑے بھائی تو ان سب کا صحیح ہوگا ہے وہیں ان کے بیٹے اور بہو نے بھی کہا کہ انہیں اپنے پتا پر گروھ ہے اور یہ پریوار جلا اور پورے پردیش کے لیے گروھ کا قشان تھا بہت خوشی ہو رہی ہے اور ایک مانوی فکر محسوس ہو رہا کہ ہمارچل سے جو ہے وہ یہ سمان ملائے اس وار اور اس میں ایسا ہی کی جیسے میں دیکھتا رہتا تھا مطلب کافی جیدہ وارج ہے لیمکہ بک آف ریکارڈز اور یہ ملتے تھے تو میں نے اس پہ شروع کیا کہ کیوں نہ میں بھی اس چیز کو آگے لے کے جاؤں تو میں نے جیسے اپلائی کرنا شروع کیا اور مطلب ای میل پہ سینڈ کرتا تھا یا دکھاتا تھا کہ یہ چیز ہم بناتے ہیں مطلب فادر میرے بناتے ہیں تو اس کو مطلب کچھ پلیٹ فارم مل سکے تو اسی صاحب سے جیسے جیسے اپریشیشن ملنا شروع ہوئی پھر یہ پادمشری والا آن لائن تھا تو میں نے پھر اس کے لئے اپلائی کرنے کا سوچا کہ میں خود دی انڈیویزول جو ہے اس کو اپلائی کر کے دیکھوں اتنا تونی پر جو آئیڈیاز آتے تھے وہ میں بتاتا رہتا تھا کہ یہ چیز ایسے کر لو یا اس طرح سے ہو سکتی ہے وہ آئیڈیاز جرور دیتا تھا مطلب جو سوشل میڈیا والا وہ ورک مہرہ زیادہ رہتا تھا آگے پرموٹ کرنے کا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اور میں بھی کوشش کروں گے انسپائر ہو کے ان کو بھی پراؤڈ فیل کروا سکوں آپ کو بتا دیں کہ حمیرپور جلہ کے نارا پنچائت کے رٹھیڑا گاؤں میں جن میں کرتار سنگھ بچپن سے ہی بانس کی کاراگیری کرنے میں روچی رکھتے تھے سال دو ہزار میں انہوں نے کانچ کی بوتل کے اندر بانس کی کلاکریتیاں بنانا شروع کی ان کی اس بیجوڑ کاراگیری کو دیکھ کر ہر کوئی خیران رہ جاتا ہے انہوں نے کانچ کی بوتل کے اندر پردھان منطری نیرندر موڈی سے لے کر پورو راستپتی سورگیہ اے پی جے عبدالکلام کی کلاکریتیاں تک بنائی ہیں اس کے علاوہ ایفل ٹاور کے ساتھ ہی کئی احتیاسک دھروہروں اور امارتوں کی کلاکریتیاں بھی انہوں نے اپنے کاراگیری کے مادیم سے کانچ کی بوتل کے اندر بنائی ہیں وہ اینائیٹی ہمیرپور میں چیف فارمسٹ کے پل سے دو ہزار انیس میں سیوہ نویرد ہوئے تھے ان کی پرارامبک شکشہ گلوڑ سکول میں پوری ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی گریجویشن ڈگری بلاسپور سے پوری کی تھی اس کے بعد فیملی اینڈ ویل فیر بھاگ کے انترگت انہوں نے دی فارما کی پڑھائی پوری کی لیکن بانس کی کاراگیری کے ہنر کو انہوں نے اپنے اندر جندہ رکھا اور نوکری کے دوران بھی وہ کلاکریتیاں بنانے میں جھٹے رہے انہیں اپنے ان کاریوں کے لیے کئی راستے اور انتراستے سممانوں سے بھی نوازہ جا چکا ہے ایشیا بوک آف ریکارڈ نے انہیں گرینڈ ماسٹر انڈین بوک آف ریکارڈ نے انہیں ایکسلینسی ایوارڈ سے بھی سممانت کیا ہے